نمسکر دوستو جی ڈی پیل ٹیم آپ سبی کا ویلکم کرتی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ امپورٹنٹ ٹوپ ٹوانٹی کوئسنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے چین ایسپائرین نے ہمارا یوٹیوب چینل جی ڈی پیل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل جی ڈی پیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہماری زیادہ زیادہ ویڈیوز کا لاب اٹھا سکیں تو دیکھے گا اس میں ہم ٹوپ ٹوانٹی کوئسنز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پہلا آج کا امپورٹنٹ جو سوال ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ اسے بہت امپورٹنٹ ایکسامس میں کافی بار آ چکا ہے اس طرح کا سوال پہلا سوال ہے شہنکت راشتہ سنگ کے صدد سے انتر راشتری شانتی اور سرکسیہ بنائے رکھنے کا پراتمی کتردائیت کسے سوپتے ہیں تو کسے سوپتے ہیں یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں کیوہسن سچے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تاکہ ہم لوگ آنچور دے پائے تو ہمارا جو سوال ہے اس کا آنچور ہوگا سرکسیہ پریشت کنتو سوال ایک بار پھر سے سن لیجے گا سنکت راشتہ سنگ کے صدد سے انتر راشتری شانتی اور سرکسیہ بنائے رکھنے کا پراتمی اتردائیت کسے سوپتے ہیں کسے سوپتے ہیں سرکسیہ پریشت کو کس کو سوپتے ہیں سرکسیہ پریشت کو نیچٹ کیوہسن دیکھتے ہیں مونٹریل پروٹوکول کونسا مونٹریل پروٹوکول جو ہے مونٹریل پروٹوکول کس سے سمبندیت ہے ارثات کس سے سمبندیت ہے تو یہ کس سے سمبندیت ہے او جون پرت کے چھے کو روکنا جنکہ او جون پرت کو جا چھے ہو رہا ہے اس کو روکنا اس سے سمبندیت یہ ہے اگلا ایمپورٹن سواد ایسی کے بارے میں ہم لوگ بات کرے تو اوزون پرت کو بچانے کے لیے ایک مہتبون سمیلن ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا کناڈا میں ہوا تھا اور سن کی بات کرے تو یہ ہوا تھا ستمبر 1987 1987 کو کس کے لیے اوزون پرت کو بچانے کے لیے اور ہمارا سوال جو تھا وہ تھا مونٹریل پروٹوکول کہ یہ کیا ہے کس سے سماندیت ہے تو یہ اوزون پرت کے چھے سے سماندیت ہے اور کناڈا میں سمیلن ہوا تھا اوزون پرت کو بچانے کے لیے کب ستمبر 1987 تو بھی کلیر اگلے سوال کی بات کریں تو ورس 2015 کی بات کر رہے ہیں میں جلوائی پریورٹن سمیلن کہاں ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں لوکیشن باتانی ہے تو کہاں ہوا تھا دیٹ تو ہمیں دی دی ورس 2015 میں ہوا تھا تو اس دیٹ کا ہمارا آنسور کیا ہوگا یہ ہوا تھا پیریس میں کہاں پر ہوا تھا پیریس میں ہوا تھا اور یہ تیس نو امر تھرٹی نو امر سے لے کر ٹویلو ڈیسمبر تھا تیس نو امر سے بار رہے ہیں دیسمبر 2015 کے بیچ سمپن ہوا تھا اگلا ہمارا انپورٹن سوال ہے بھارت میں پنچائتی راج ویوستہ کا شلپی کسے کہا جاتا ہے بہت ہماری سوال ہے بہارت میں پنچائتی راج ویوستہ کا شلپی کسے کہا جاتا ہے یہ ہے ہمارا سوال اور اس کا آنسور کیا ہوگا کسے کہا جاتا ہے بی آر مہتا کو کس کو کہا جاتا ہے بی آر مہتا کو کہا جاتا ہے نیکٹ سوال کی اور بڑھتے ہیں وشوہ میں ہوکی کا سب سے بڑا اتفادک راشتر ہے یعنی وشوہ میں ہوکی کا سب سے بڑا اتفادک راشتر کسے مانا جاتا ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے کسے مانا جاتا ہے براجل کو کس کو مانا جاتا ہے براجل تو ہمارا جو کریکٹ آنسور ہوگا وہ ہوگا براجل تو دیکھے گا اگر اگلے سوال کے طرف ہم لوگ روک کریں تو اگلا سوال ہے بھارت کا راشتر پتی اپنا تیاک پتر کسے سوپتا ہے کسے سوپتا ہے بھارت کا راشتر پتی اپنا تیاک پتر کسے سوپے گا تو بھارت کا راشتر پتی اپنا تیاک پتر کسے سوپتا ہے بھائی اوپر راشتر پتی کو دیکھے گا اگلے سوال کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرے تھے اگلا سوال ہے کہ کن انو چھیدوں دوارہ بھارتی شویدان ناغریکوں کو مول ادھیکار نسطہ پردھان کرتا ہے تو کس کے تحت کرتا ہے انوچید بارہ سے لے کر پہتیس تک کے دوارہ کس کے انوچید بارہ سے لے کر پہتیس تک کے دوارہ ہمیں دیکھے گا بھارتی سویدان کے بھاگ دین میں ان کا علیک ہے اور انوچید بارہ سے پہتیس تک کمول ادھیکاروں کا پراؤدان ہے تھوڑا سا ڈسکس کریں کیونکہ اس طرح کا سوال کافی بار آ جاتا ہے تو اگر بات کریں تو کونسے بھاگ میں یہ بھاگ نمبر تین میں کونسے میں بھاگ نمبر تین میں ہے بارہ سے تیرہ تک مول ادھیکار کی پریباسہ دی گئی ہے انوچید چودہ سے اٹھارہ تک سمتہ کا ادھیکار سے سمبندیت ہے بات کریں 1922 تک تو انوشید 1922 تک �وثنتردہ کا عدیخار سے سمrationح انوشید 23 سے 24 تک کی بات کریں تو شوشن کے برود عدیخار سے سمuddheid ہے انوشید 25 سے 25 تک بات کریں تو دھارم کی �وثنتردہ کا عدیخار جو 25وا ہے انوشید 19 سے 30 تک کی بات کریں آہ! بیچ میں 1922 سے 7icles قطعا کا عدیخار تھا 23 سے 24 جو ہے وہ کس سے بنا ہوا شوشن کے برود عدیخار لگوگ لگوگ پوچھا جاتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو تیس سے چوئی شوشن اور پچیس سے پچیس دھرم کی سوطان ترتا ہے 39 اور تیسوا جو ہے وہ سانسکرتی اور سکسا سے سمان دیتا ہے 29 اور 30 کس سے ہے سانسکرتی اور سکسا سے سمان دیتا ہے اور انوچھے 32 کی بات کی جائے کس کی بات کی جائے انوچھے 32 کی بات کی جائے تو اسے سوی دانک اپچاروں کا ادھیکار کہا جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے 12 سے لے کر 35 تک ٹھیک ہے انوشید 32 سے 35 آگے آگیا اسے سویدانی کپچاروں کے رکار کے 32 سے کہا جاتا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے بھاگ نمبر 3 میں ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے اس سے سماندھی سوال پوچھا جاتا ہے سبتنترتہ سے سماندھی شوشن سے ویرود اس طرح سے سوال کافی بار اقزام میں آ چکے ہیں تو آپ کو انہیں بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سروادک جنسنکیہ والا راجے کونسا ہے تو کونسا ہے مہاراشتر سوال کو اچھے سے سمجھ لینا کس کی بات کر رہا ہے انتیم آکڑوں کے انوشار کی بات ہو رہی ہے اس بات کا دیان رکھنا سروادک جنسنکیہ اتر پردیس اور اس کے پسچات مہاراشتر کی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دویتے پوچھا اور پہلے نمبر پر کون ہے اتر پردیس ہے ہم بھارت کے لوگ ہم بھارت کے لوگ اگلا سوال ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو یہ کیا گیا ہے سوی دhan کی پرشتاونا میں کس میں سوی دhan کی پرشتاونا میں اس کا پریوگ کیا گیا کیا ہم بھارت کے لوگ We the people of India سبدوں کا پریوگ بھارت کس میں کیا گیا ہے سوی دhan کی پرشتاونا میں کیا گیا ہے اگلا ایمپورٹنٹ سوال ہے بھارتی سوی دhan سبا کا گھٹن کیا گیا تارتہ بھارتی سوی دhan سبا کا گھٹن کیا گیا تھا کس کے انصار cabinet mission یوزنا 1946 کے انترگت ٹھیک ہے بھارتی سویدان سبا کا گھٹن کیا گیا تھا اگر میں چار اوپسن دیتا ہوں تو چار اوپسن میں سے آپ کو چیوچ کرنا ہے بھارت سرکار ادینیم 1935 کرپس یوزنہ 1942 کیبینیٹ میشن یوزنہ 1946 کے انترگت اور بھارتی سوٹانترت ادینیم 1947 کے انترگت تو یہاں پر ہمارا جو سوال کا صحیح آنسوہ نکلے گا اوپسن کے اکوڈنگ کیا ہونا چاہیے کیبینیٹ میشن یوزنہ 1946 کے انترگت ٹھیک ہے کس کا بھارتی سویدان سبا کے گھٹن کی بات ہمارا اگلہ سوال ہے بھارتی سویدان میں سامل کیا کیا ہے تو بھارتی سویدان کی بات کرے تو دیکھیں گا 395 انوچید ہیں اس کے علاوہ 22 بھاگیں بارے سوچیاں ہیں اور پہلے کتنی تھی مول پارٹ میں یہ 22 بھاگ 305 انوچید و 8 انوچید تھی 90-11-12 انوچید کو سویدان سنسودان ادینیم دوارہ جوڑا گیا ہے اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اگلہ ہے کہ مولک ادھیکار تو مولک ادھیکار کیا ہوتے ہیں کہ مولک ادھیکار آپات کالین استطی میں نیلمبیت کیا جا سکتے ہیں یہ ایک نیش شرگنگ ایپ پرتی دے ادھیکار ہے انہیں آپات کالین استطی میں ہی نیلمبیت کیا جا سکتا ہے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے جس کے آنے کی پوری پوری سمبھاؤ نہیں ہے آپات کالین استطی میں ہی یہ نے کیا جا سکتا ہے نیلمبیت کیا جا سکتا ہے انہیں 388 و 369 مول ادھیکاروں کے نیلمبن سمدیت پراؤدھانوں کا اولیک بھی کیا گیا ورنان کیا گیا ہے کلیانکاری راجے کی سنکلپنا کا سمویش بھارت کے سویدھان میں ہے کیا ہے راجے کے نیتی نیدیشتتتوں کے روپ میں ٹھیک ہے راجے کے نیتی نیدیشتتتو ہے کس بھاگ میں ہے چوتھے بھاگ میں اس بارے میں بھی دھیان رکھنا چوتھے بھاگ میں ہے اور انوچیت 36 سے 51 یعنی 36 سے 51 کے انترگہ سامل کے لئے ہیں اگلے سوال کی بات کرتے ہیں بھارتی سویدھان کے کش انوچیتیں بھارتی ناغرینگوں کے مول کرتاوے سامل ہیں تو مول کرتاوے کس میں ہے انوچیت 51 کے بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے بھارت کے ناغرینگوں کے مول کرتے ہوں کا ویورن سویدھان کے بھاگ چار کے میں انوچیت 51 کے تحت کیا گیا ہے اس میں 42 سویدھان سنسودن 1976 دوارہ سویدھان میں چھوڑا گیا ہے یہ سوال کی کون سے سویدھان سنسودن کے تحت جوڑا گیا ہے 42 سویدھان سنسودن 1976 کے دوارہ سویدھان میں جوڑا گیا تھا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اکسار اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو دھیان رکھے گا راشت پتی کے نیرواشن کمنٹل کے سطح سے ہوتے ہیں تھا راشت پتی کے نیرواشن میں کنکور بھاگ لی سکتے ہیں تو سیمپل سا لوگک ہے کنکور بھاگ لی سکتے ہیں سنسودن کے دونوں سدن یعنی لوگ سویدھان راجی کی نیرواشت سدہ سے دھیان رکھے گا کس کے نیرواشت سدہ سے راجی ویدھان سباؤں کے نیرواشت سدہ سے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں تو دلی وے پانڈی چیری کی ویدھان جو سبھائیں ہوتی بھاگ لی سویدھان کی سمست کاری پالی کا شکتیاں نہیت ہوتی ہیں کس میں نہیت ہوتی ہیں تو بھاگ لی سویدھان کی سمست کاری پالی کا شکتیاں انوچی تریپن کے انصار سنگ کی سمست کاری پالی کا شکتیاں راشت پتے میں نہیت ہوتی ہیں کس کے انصار انوچی تریپن کے انصار ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف روک کرتے ہیں بھاگ لی سویدھان کے انوچی 78 میں کس کے دائتوں کا پراؤدھان ہے کس میں انوچہ 78 میں کس کے کرتہویوں کا ہے تو اس میں ہے پردھان منطری کے انوچہ 24.1 راشت پتی کی ساہتا اور صلاح دینے کے لئے ایک منطری پریشت ہوگی کس کے انوچہ 24.1 اور اس منطری پریشت کا مکہ کون ہوگا پردھان منطری اور 78 جو ہے انوچہ 78 کے انوچہ پردھان منطری کا کرتہوی ہے کہ منطری پریشت کی سبی وی نشچے سے راشت پتی کو سنسوچت کرے اور جانکاری راشت پتی مانگے بے دیں اگلا سوال ہے منتری پریشت اتردائی ہوتی ہے کس کے پرتی ہوتی ہے انوچیت پیچیتر تین کے انوصار منتری پریشت لوگ سامحیق روپ سے لوگ سباہ کے پرتی اتردائی ہوتی ہے یہ سوال تو لگ بھگ لگ بھگ پوچھائی جاتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور top 20 questions کے انتیم چرن میں چل رہے ہیں ہم لوگ لوگ سباہ کے لئے چنان میں نرواچیت ہونے کے لئے کسی وقتی کی نیونتم آیو سیما کیا ہے تو نیونتم آیو سیما ہے 25 ورس تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ سویدھان کی انوچیتر اس میں 84 بنا ہوا ہے اس کا خیہ یعنی کی بھاک خیہ جو ہے اس کے انوچیتر لوگ سباہ میں نرواچیت ہونے کے لئے نیونتم آیو 25 ورس ہے اور راجے سباہ کی کتنی ہے 30 ورس ہے تو دیکھیں گا آج ٹوپ 20 ورس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے جو اکثر ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں اور جن کے پوچھے جانے کی سمباؤنا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولے لائک کرنا نہ بھولے اور جنہوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل جی ڈی پیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اپنے امولے فیڈبیک دینا نہ بھولے آپ سبی کا جی ڈی پیل ٹیم ویلکم کرتے ہیں اور سبی کے اجھول بھوشیے کی کامنا کرتے ہیں